حضرت موسیٰ جب تیس برس کے ہو گئے ہیں تو ایک دن فیرون کے محل سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے دو آدمی آپس میں لڑتے جھگڑتے دیکھے ایک تو فیرون کا ببرچی تھا اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا فیرون کا ببرچی لکڑیوں کا گتھا اس دوسرے آدمی پر لادکار اسے حکم دے رہا تھا کہ وہ فیرون کے ببرچی خانہ تک وہ لکڑیاں لے جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات دیکھی تو فیرون کے ببرچی سے فرمایا اس غریب آدمی پر ظلم نہ کر لیکن وہ بات نہ آیا اور بات زبانی پر اتر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا تو اس ایک مکے سے ہی اس فیرونی کا دم نکل گیا اور وہیں ڈھیر ہو گیا فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا فیرونیوں میں سے یہ ایک نیک دل مرد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا وہ دوڑا ہوا آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی اور کہا کہ آپ علیہ السلام یہاں سے کہیں اور تشریف لے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں نکل پڑے اور مدین کی طرف رخ کیا موسیٰ علیہ السلام